موسیقی اس ٹیپی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی کی ماں بہت زیادہ رو رہی ہے اور یاد کر رہی ہے ماہی کو کہ میری بیٹی کس حال میں ہوگی کیسے ادھر رہ رہی ہوگی اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا اور وہ بہت ہی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے تو کبھی کچھ نہیں کسی کا برا نہیں چاہا اتنی مسئوم ہے پھر اس کے ساتھ یہ سب خوش کیوں ہوا اس کے بعد ماہی کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی تو بہت سے دفانوں سے اس کو لڑنا ہے ابھی تو بڑی منزلیں باقی ہیں ابھی تو صرف شروعات ہیں اور تمہیں صبر کرنا ہوگا اور صرف اور صرف ماہی کے لیے دعا کرنی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ماہی کمرے سے اپنے سے باہر آتی ہے آتی ہے تو اوتیمور کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اپنے کمرے میں رہا کرو اور میری آنکھوں کے سامنے مت آیا کرو یہ تمہارا گھر نہیں ہے اس پر ماہی جواب دیتی ہے کہ میں تو اس کو اپنا ہی گھر سمجھتی ہوں اس پر وہ کہتی ہے نہیں تم غلط سمجھتی ہو یہ تمہارا گھر نہیں ہے جیسے ہی وہ ماں کہہ کر مخاطب کرتی ہے دیمور کی ماں کو اور وہ ایک دم سے بول پڑتی ہے کہ خبردار مجھے آئندہ سے ماں کہا میں تمہاری ماں نہیں میں صرف سکندر کی ماں ہوں اور دیمور کی ماں ہوں تم میری کچھ بھی نہیں لگتی ہو اس کے بعد وہ کہتی ہے پھر آپ ہی بتا دیں مجھے کہ میں آپ کو کس بات سے پکاروں یعنی کس نام سے پکاروں آپ دیکھیں گے کہ فرہاد آ جاتا ہے واپس اس تربار میں جہاں اس نے آنا تھا اور کیونکہ سب کی نظر میں تو وہ مر چکا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور یہ والے بابا جی اس کو کہتے ہیں کہ آ گئے ہو تم واپس تم نے بہت زیادہ انتظار کروایا یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڑ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور گنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کو سیلیکٹ کرنا بلکل بھی نہیں بولیے گا اور یہ بلکل فری ہے ملیں گے انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ